السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھے سو نواسی امارت کے احکام شرائیت کی حقیقت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد امارت کے احکام امیر اور حکمران کی اطاعت کے بارے میں تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمائی کہ عمرہ اور حکام اگر فاجر اور فاسق ہوں تب بھی الجماعت سے جڑے رہنے کا تقاضہ ہیں کہ ان کی اطاعت سے انکار نہ کیا جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا میرے بعد تم پر مختلف قسم کے لوگ حکومت کریں گے نیک لوگ اپنی نیکی کے ساتھ اور نافرمان اپنی نافرمانی کے ساتھ تم پر حکومت کریں گے تم بہرحال ان کی ایسی ہر بات کے معاملے میں سمی وطاعت پر قائم رہنا جو حق موافق ہو اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے رہنا اگر وہ خوبکار ہوئے تو تمہیں بھی عجر مل جائے گا اور انہیں بھی اور اگر وہ گنہگار ہوئے تو تمہیں عجر مل جائے گا اور ان کو گناہ ان کے حصے میں آئے گا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم یقینا جانبداری کرنے والے حکمران اور ایسے معاملات دیکھو گے جو تمہارے لئے بلکل اجنبی ہوں گے لوگوں نے عجر کیا یا رسول اللہ ایسے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا تم ان حکمرانوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا اور اپنے حقوق اللہ سے مانگنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے یہی بات بیان کرتے ہوئے کہا حکمران ایک ایسی ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے قتال کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے سے فتنوں سے بچا جاتا ہے اس وجہ سے وہ اگر خدا خوفی کی تلقین کرے اور اپنی رعیت میں عدل کرے تو اسے اس کا عجر ملے گا اور اگر وہ اس کے برعکس کرے تو اسی پر اس کی ذمہ داری آئے گی اسی طرح حضرت عاصم ابن عبیداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کے بارے میں غیر محتاط ہوں گے وہ اس کو کبھی صحیح وقت پر پڑھیں گے اور کبھی ماخر کر کے پڑھیں گے تم لوگ بہرحال ان کے ساتھ نماز پڑھنا اگر وقت پر نماز پڑھے اور تم ان کے ساتھ پڑھو تو تمہیں بھی اس کا عجر مل جائے گا اور انہیں بھی اور اگر وہ اسے ماخر کر کے پڑھیں اور تم ان کے ساتھ پڑھو تو تمہیں اس کا عجر مل جائے گا اور گناہ ان کے سر آئے گا یاد رکھو جو جماعت سے الگ ہوا اور اسی حال میں مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا فائدہ یہاں یہ واضح رہے کہ نماز دین کا سب سے اہم اور بنیادی ستون ہے اس کے معاملے میں بے پروائی پورے دین سے بے پروائی کے مترادف ہے مزید یہ کہ نماز کے حوالے سے اوقات کی پابندی کے بارے میں قرآن مجید نے واضح حکم دیا ہے کہ ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقودا اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکمرانوں کی اطاعت پر قائم رہنے اور ان کے پیچھے نماز ادا کرنے کو لازم قرار دیا ہے اور اسے الجماعات کے ساتھ منسلک رہنے کا تقاضہ قرار دیا ہے عمرہ اور حکمرانوں کی اطاعت کے بارے میں چوہتی بات آپ نے یہ فرمائی ہے کہ مسلمان رعایہ کو ہر حال میں ان کا خیرخواہ اور ناصح ہونا چاہیے چنانچہ امام بخاری کی ایک روایہ کی مطابق آپ نے فرمایا دین خیرخواہی ہے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور ان کے عوام کے لیے فائدہ اسی خیرخواہی کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہر معاملے میں آدمی اپنے حکمران کی ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے وہی بات کہے جسے وہ فی الواقع حق سمجھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انصاف کی بات ایک بہت بڑا جہاد ہے جب وہ ظالم حکمران کے سامنے کہی جاتی ہے یہاں یہ بھی واضح رہے کہ حکمرانوں کی خیرخواہی کا تقاضہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ موقع بے موقع ان کے خلاف تنقید کی جاتی رہے عمرہ اور حکمرانوں کی خیرخواہی خود اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے لیے ایسے مواقع اور ایسے اصالیب اور ایسے طریقے تلاش کیے جائے جن کے ذریعے ان لوگوں کے لیے قبول حق کی گھاٹی تے کرنی آسان ہو جائے فائدہ دعوت کے مخاطبین میں جو لوگ اپنی قوم کا لیڈر اور پیشواں ہو ان کے بارے میں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگ چونکہ دوسروں کی عزت اور تقریم کے خگر ہوتے ہیں اس وجہ سے دعی کے لب اور لہجے اور مخاطبت کے اسلوب سے ان کے پندار نفس پر چوٹ نہ پڑے کہ مبالا یہی چیز ان کے لیے قبول حق میں رکاوٹ بن جائے یہاں تک کہ اگر کسی وقت ان لوگوں کے اخلاق اور قردار کی پستی پر تنقید خود دعوت کی ضرورت بن جائے تو اس کے لیے بھی بلواسطہ صحیح اسلوب ہی اختیار کرنا چاہیے یہی بات حضرت عیاز ابن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حشام بن حکیم بن حضام کو سمجھاتے ہوئے بتائی مسند احمد ابن حنبل کی ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عیاز ابن غنم رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو کوڑوں کی سزا دی اس پر حشام بن حکم کو گصہ آ گیا اور انہوں نے عیاز کو بہت برا بھلا کہا حشام کی باتیں سن کر عیاز کو بھی تیش آ گیا کچھ دنوں کے بعد حشام عیاز کے پاس گئے اور ان سے اپنے کیئے کی معذرت کی اور اپنے غصے کی وجہ بتاتے ہوئے عیاز سے کہا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہوگی اس بات کے جواب میں عیاز ابن غنم رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اے حشام میں نے بھی وہ بات سن رکھی ہے جو تم نے سنی ہے اور میری بھی وہی رائے ہے جو تمہاری رائے ہے مگر کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سنا کہ جو شخص کسی معاملے میں کسی صاحب اقتدار کو نصیت کرنا چاہے وہ سب کے سامنے ایسا کرنے کے وجہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کسی گوشن میں لے جائے اور اکیلے میں ایسا کرے اگر وہ اس کی بات مان لے گا تو اس کا مقصد پورا ہوا اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم اس کی ذمہ داری تو بہرحال ہدا ہو گئی مگر اے حشام تم تو بہت چری ہو تم نے خدا کے ٹھہرائے ہوئے حکمران پر جرت دکھائی اور یہ بھی نہ سوچا کہ وہ حکمران کہیں تمہیں قتل نہ کر دے اور تم خدا بزرگ کے ٹھہرائے ہوئے حکمران کے قتیل قرار پاؤ اس روایت سے زمنا یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے میں عام حالات میں وہ کون سے حدود ہے جن کا خیال لکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ حد بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہو گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا کام حکمرانوں کو سیدھی راہ پر لگا دینا نہیں بلکہ پوری دل سوزی اور دردمندی کے ساتھ انہیں وہ بات پہنچا دینا ہے جسے ہم حق سمجھتے ہیں اگر وہ اسے صحیح سمجھتے ہوئے قبول کر لیں تب بھی اور اگر وہ اسے رد کر دیں تب بھی اس سے آگے بڑھ کر کسی قسم کا کوئی اقدام کرنا ہام حالات میں ہمارے لئے صحیح نہیں ہے ڈاکٹر محمد کلاجی اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی رائے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مسئلہ رعایہ پر امیر کی خیرخواہی واجب ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا میں اللہ کے احکام کی تعمیر میں کسی ملامت گر کی ملامت سے خوف نہیں خاتا خواہ صاحب اختیار ہو یا معاملہ میرا اپنا ہو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی معاملے کا ولی بنایا گیا ہو اسے اللہ کے احکام کی تعمیر میں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے لیکن جس پر کوئی ذمہ داری نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے اور ولی امیر کی خیرخواہی کرے شرائیت غیر مشروع دجل ہے امارت مشروع ہے نصے قرآن اور حدیث اور اجماع سے ثابت ہے شرائیت قطعا غیر مشروع چیز ہے ساری امت مجتمع ہو کر بھی کسی غیر مشروع چیز کو مشروع ہونے کا درجہ نہیں دے سکتی مسئلہ کسی غیر مشروع چیز کو مشروع ماننا اور اسے مشروع چیز پر تذجیح دینا اصول دین کی روح سے سراسر نفاق ہے فسق ہے اور کفر ہے اور مشروع چیز کی یہانت وساوقات زلالت اور گمراہی تک پہنچا دیتی ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلامی آداب کو اہمیت نہ دے تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے سنتوں سے اور جو سنتوں کو اہمیت نہ دے وہ فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے اور جو فرائض کو اہمیت نہ دے تو وہ اللہ کی معریفت سے محروم کر دیا جاتا ہے تنبیح امارت جو ام الحسنات ہے نہ سے قرآن نہ سے حدیث اور صیرت صحابہ سے ثابت ہے اس کے حق ہونے پر علماء امت کا اجتماع ہے اس صاف اور شفاف شرعی عمل سے مخالفت کرنا اسے برا ماننا اسے رد کرنا یہ انتہائی قسم کے بدعقیدہ لوگوں کے کام ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں پیدا ہو گئے تھے یعنی روافظ اور خوارج وغیرہ یہ ایسا منکر ہے کہ اس سے تو ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات ان کے پاس امارت نہیں خوارج اور شیعہ کے پاس امارت اور خلافت کا تصور نہیں ہے یہ گمراہ فرقے امارت اور خلافت کے نام سے بھاگتے ہیں فارس یعنی ایران کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے یہ قوم شروعی سے امارت اور خلافت کے خلاف رہی امامیہ قوم کی یہی تو پہچان رہی ہے صدیوں سے یہ قوم اماموں کی تو قائل ہے امارت کی قائل نہیں شرائیت کو شریعت محمدیہ روح فدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا بھی تعلق نہیں جو چیز حد از خود غیر مشروع ہو اسے حق ماننا اس کا پرچار کرنا اس کا تعاون کرنا اس کی طرف دعوت دینا اس کے نفاس کی کوشش کرنا گویا کہ شریعت اسلامیہ میں ایک نیا گمراہ کن باب متعارف کرانے کے مترادف ہے مسئلہ غیر مشروع اور اختراع پر مبنی شرائیت کو مشروع اور امارت پر ترجیح دینا اور امارت کے نظام سے قدورت رکھنا اور اس پر لبکشائی کرنا سو فیصد دہریت ہے علماء کا ہم کو مشورع احباب علم و معرفت ہماری ان کاویشوں کو سراحتے ہوئے مشورع دیتے ہیں کہ آپ اس امارت اور شرائیت کے جھگڑوں سے باہر نکلیں مسلمانوں کے دیگر مسائل پر کام کریں محترمین آپ احباب کی اے نوازش ہے کہ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے نوازا بہتی ہوئی نہر سے کھیتوں کی سیرابی نصیب ہوتی ہے نہر میں اگر شغاف اور درار پڑ جائے تو اقل مندی اس میں ہے کہ اسے درست کرے اس کی مرمت کرے اس کے بہاؤ کو جاری اور سارے رہنے دیا جائے لا شعوری اس بات میں ہے کہ اس نہر کو اسی قسم پرسی کی حالت میں چھوڑ کر دوسری نہر نکالنے کی مسائل شروع کی جائے علیاسی دعوت و تولیغی نہر تقریباً سو سال سے دنیا کو سیراب کرتی آ رہی ہے اب کسی نے اس نہر کی اصلی شکل و صورت کو بدلنے کی اور اس میں شغاف کرنے کی اور درارے ڈالنے کی بیجا کوشش اور ہماقت کی ہے نیز اس کے فیض کو روکنے برباد کرنے پر مصر ہے تو اقل کا یہی تقاضہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ پہلے اس نہر کی مرمت کی جائے اور اس کے فیض کو من وعن جاری رہنے دیا جائے اور تقریب کاروں کا تعاقب کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس نہر کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے مسئلہ وقت کی نزاکت کے اعتبار سے بعض کاموں کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے اس وقت فتن خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کا تعاقب کرنا اور اسے نیست و نابود کرنے کی کوشش میں لگے رہنا سب سے افضل دینی خدمت ہے اس وقت فتن خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کا تعاقب کرنا اور اسے نیست و نابود کرنے کی کوشش میں لگے رہنا سب سے افضل دینی خدمت ہے اس لیے کہ دجال اور اس کے فتنوں کے بارے میں جس قدر احادیث میں آیا ہے فتن خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کی نحوست اور اس کی تخریب کاری دجالی فتنے سے کم نہیں ہیں دجالی فتنہ ایمان اور کفر کے درمیان صاف صاف دکھائی دے گا مگر یہ شرائیت کا فتنہ نظر نہیں آنے والا فتنہ ہے جس نے سارے عالم کو لڑائی جھگڑوں اور اختلافات میں جھونک دیا الفتنت اشد من القتل سچ فرمائے اللہ تعالی نے اس شرائیت کے فتنے کی وجہ سے مسلمان مسلمان کو زلیل کر رہا ہے تکلیف پہنچا رہا ہے جان کے دشمن تک بنا کر چھوڑ دیا ہے کیا یہ کوئی معمولی فتنہ ہے حیرت تو اس بات پر ہے کہ دیندار پڑے لکھے لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں حالانکہ انہیں اس فتنے کے معنی اور قائم کرنے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ عالمی شورا کو شریعت عالمی شورا کی شرائیت کو شریعت سے ثابت کرو اور یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہیں کہ ہر عالمی شورا والے کو پکڑ پکڑ کر پوچھیں کہ شرائیت کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرو ساری دنیا کے مسلمان جب ہولینڈ کے کارٹون والے کی خبر لے سکتے ہیں تو کیا عالمی شورا والوں سے سوال نہیں کر سکتے کہ بھائی بتاؤ عالمی شورا قرآن حدیث اور سیرت میں کہاں ہے خبیس کارٹونوں سے جب تکلیف پہنچتی ہے تو خبیس شرائیت کے قیام سے کیوں نہیں مگر حیرت اس بات کی ہے کہ سب کے سب اندھی عقیدت میں مقتلع ہے کوئی مفتی عالم شیخ لیڈر امام عوام شرائیوں سے یہ بات پوچھنے کو تیاری نہیں ہم بار بار یہی سوال کرتے آ رہے ہیں کہ اے مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت و برکاتہم اے احمد لارڈ صاحب اور ان کے ساتھیوں تمہیں اللہ کا واسطہ ثابت کرو شرائیت کا نظام کہاں سے اخص کیا ہے کس آیت سے کس حدیث سے کس فقی کے قول سے امارت کو ختم کرو شرائیت کو نافذ کرو یہ نظریہ کہاں سے اخص کیا ہے کیا شرائی نظام مشروع ہے اگر ان تین سوالات کے جوابات پیش کر دو تو ہم آج سے آپ کی حمایت میں کام کرنا شروع کر دیں گے اور ہم سوفی صدی یقین سے کہتے ہیں کہ تم ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے یہاں تک کہ تم اپنے سارے شریکوں کو جمع کر لو تب بھی تم سے جواب نہ بن پائے گا اگر جواب نہیں دے سکتے یقینا نہیں دے سکتے تو پھر توبہ کرو اور رجوع کرو اصل مرکز بنگلے والی مسجد کی طرف اور اپنی آخرت کو سمار لو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین